بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست رفوس نومان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈوکٹر نومان علی حمزہ یوٹیوب چینل دوستو آج ایک دوست کی پہاڑی کے علاقے سے ایک دوست کی کول آئی تھی مجھے مرسیب پہ بھی انہوں نے میسیج کیا ان کا کہنا تھا کہ ان کی ایک بھیڑ ہے اس کی آنکھوں کو مسئلہ بن گیا ہے کہ اس کی آنکھیں جو ہے وہ تقریباً پیلی بھی ہو گئی ہیں اور بعض وقت ایسا وقت آ جاتا ہے کہ اس کو نظر آنا بند ہو جاتا ہے تو ان کا ایک بھائی ہے وہ اس کے اوپر مطلب کوئی ٹیوب لگاتے ہیں اس سے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن دس پندرہ دن بعد دوبارہ بھائی کنڈیشن بن جاتی ہے تو انہوں نے پوچھا کہ اس کا کیا حل کریں اور دوسرے نمبر پرو انہوں نے اسے یہ پوچھا کیا ہمارے ایریے میں بھی جانوروں میں کرموں کا مسئلہ آ جاتا ہے تو آج کیسے ویڈیو میں ہم یہی چیز ڈسکس کریں گے کہ بھیڑ وغیرہ ہو یا کوئی بھی جانور ہو تو اگر اس کی آنکھ میں کہلے آنکھ کے اوپر سفیدی آ جاتی ہے یا پھر آنکھ میں کہلے کہ خرابی آ جاتی ہے ہلکی پھلکی جو ہوتی ہے ہلکی پھلکی کی میں بات کروں گا کچھ سریس کنڈیشن کی بات نہیں کروں گا تو اس کا ہم نے حل کیا کرنا ہے اور دوسرے نمبر پر پہاڑی علاقے میں کیا کرموں کا مسئلہ بنتا ہے یا نہیں سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ پہاڑی علاقے میں کرموں کا مسئلہ بنتا ہے یا نہیں تو بھئی کوئی بھی ایریہ جانور جو ہے وہ بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ پہاڑی علاقے کے اپنے پیدا کردہ جانور نہیں ہوتے جانور باہر سے ہی آتے ہیں کہیں نہ کہیں سے دوسرے نمبر پر انہی جانوروں کا جو فضلہ ہوتا ہے وہی زیادہ ہمارے کہہ لیں کہ فصلوں میں استعمال کیا جاتا ہے اور اسی فضلے میں موجود جو کہہ لیں کہ ان کے لاروے وغیرہ ہوتے ہیں وہ اسی چارے کے اوپر رہتے ہیں جب جانور کے آگے وہی چارہ ڈالا جاتا ہے تو جانوروں میں مسئلہ آتا ہے تو ڈیورمنگ کوئی بھی ایریا ہو پہاڑی ہو میدانی ہو نہری ہو کیسا بھی علاقہ کیوں نہ ہو آپ کو ڈیورمنگ ضرور کرنی چاہیے ہر تین ماہ بعد اڑھائی ماہ بعد یا چار ماہ بعد ہر جانور کی ڈیورمنگ ضروری ہے لازمی ہے تاکہ آپ کا جانور جو ہے وہ کم از کم ان پیرا سائٹ سے بچا رہے اس کی خوراک جو ہے وہ اسی کے کام آئے کسی اور کو نہ ملے اور وہ ایک ایسے مطلب کہہ رہے ہیں جاندار کو دی جائے جو بدلے میں نقصان کرتا ہے تو ہر دو ماہ اڑھائی ماہ بعد تین ماہ بعد یا چار ماہ بعد جانور کی ڈیورمنگ ضرور کریں اب دوسرے رمبر پر بات کرتے ہیں کہ جانور کی آنکھ کا اگر مسئلہ بنتا ہے اس پر سفیدی آ جاتی ہے تو اس کے لئے ہمیں کیا حلق کرنا چاہیے تو اس طرف جانے سے پہلے میری تمام دوسر سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل ڈاکٹر نومان علی حمزہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لو اور ساتھ امبرنے بیل آئیکن کو دبا دو اور آل پر کلک کر دو تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو یا کوئی بھی اپ ڈیٹ جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے تو آئیے دوستو بغیر بکر ضائع کی چلتے ہیں ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ جو ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو بھائی جس سے ٹیوب کی بات کر رہے تھے وہ ہے کارٹی سپورن اور اگر کسے بندے نے یاد نہیں تو میں پہلے دازلیاں کے کوڑے والی ٹیوب ساڑے پڑھنا میں چینلک آخ دینے گھوڑے والی ٹیوب تو گاؤں کے لوگوں کو گھوڑے والی ٹیوب کہلیں اس کے نام سے یاد ہوگا اور جو شہری ہیں ممی ڈیڈی ٹائپ ان کو پتا ہے کہ کارٹی سپورن کس بلا کا نام ہے تو اس سے یہ کافی فائدہ مند چیز ہے جانور کی آنکھ ہو یا انسان کی آنکھ ہو کوئی ہلکا پھلکا سا جو مسئلہ ہے اس کو یہ بڑی اچھے سے قبر کر لیتی ہے یہ ہو گیا یا پھر بیٹا میتاسون کے بیٹنی سول این کے نام سے آ جاتے ہیں آئی ڈروپس یہ کافی اچھی چیزیں دونے یہ کافی اچھے سے قبر کر لیتی ہیں مسئلہ ہلکا سا ہو سیریس مسئلہ ہو تو وہاں پر یہ کام میں تو ریکمنڈ نہیں کروں گا لیکن کام کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا میری اپنی آنکھوں کا بعض اوقات مسئلہ بن جاتا ہے ہلکا پھلکا گرمیوں میں ہو جاتا ہے تو میں اسی کا استعمال کرتا ہوں کافی اچھا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ بھائی استعمال کرتے ہیں تو فائدہ ہے ظاہری سی بات ہے تو ہمیں یہاں پر کرنا کیا ہوتا ہے اگر تو آپ ایک صحیح راستے پر چلیں کہلیں کہ میڈیسن کی طرف آپ چلتے ہیں جانوروں کی عدویات کے حساب سے چلتے ہیں تو یہاں پر بورک اسٹر کا استعمال کروانا ضروری ہے بورک اسٹر کا استعمال کروانا جائے اور وہ کم از کم ایک ہفتے تک آپ کروا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اور اگر آپ دیسی کے حساب سے بات کریں تو جو چینی ہوتی ہے آپ اس کو پیس کر جانور کی آنکھوں میں ڈال سکتے ہیں وہ بھی کافی فائدہ مند ہے لیکن ساتھ میں آپ اگر جانور کی ڈیورمنگ کر دیتے ہیں تو میری نظر میں یہ ایک بہترین عمل ہے کہ جانور جو ہے اس کے آپ کا ایک جو شک ہے کہ پیٹ کے کرموں کے وعے سے ہو سکتا یہ مسئلہ آ رہا ہو کہ جانور کی آنکھیں جو ہیں اس میں گڑے آتی ہیں سفید مادہ آتا ہے اور وہی کہہ لے کہ انفیکشن بناتا ہے جو کہ بعد میں جانور کی آنکھوں پر سفیدی لاتا ہے ہو سکتا ہے یہ بھی تو آپ ایک شک جو ہے اس کو ضرور دور کر لیں اس کے ساتھ آپ جانور کو وائٹمن اے ڈی ای بی کمپلیکس نام کا انجیکشن آتا ہے اور ایک وائٹمن اے ڈی ای شاید اس نام سے آتا ہے وہ آپ استعمال کروائیں جانور کو کافی اچھا ریزلٹ ہے ان کا بھی اس کہہ لیں معاملے میں آنکھوں کا کوئی مسئلہ ہو تو وہاں پر کافی اچھا ریزلٹ ہے آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر اس ویڈیو سے ریلیٹڈ یا اس ٹوپک سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی کوشن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پر میسیج کر سکتے ہیں یا پھر مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا دوستو کسا شیئر کر دیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجئے گا تو دوستو اپنا خیار رکھیں گھر والوں کا خیار رکھیں اور مجھے دباؤں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ مجھے دیجئے گا موسیقی